اسلام علیکم ویڈرز کیسے آپ سب آج میں سپر ایکسائٹیٹڈ ہوئے بہت زبردست اور بہت یونیک چیز لے کے آئے ہوں آپ کے لئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کا پروپر استعمال اور اس کا پورا فنکشن سمجھ آسکے آپ نے بہت سے شاپنر ریگولر شاپنر یوز کی ہوں گے مگر یہ پینسل اور یہ شاپنر جیسے کہ بچے عام طور پر یوز کرتے ہیں اور اکثر اس سے یہ ہوتا کہ سکہ ٹوٹ جاتا ہے اور کافی پریشانی رہتی ہے مگر اب اس پریشانی سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز میں میں آپ کے لئے یہ شاپنرز لے کے آئے ہوں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ شیفز میں ابھی ہم اس کی انبوکسنگ بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کی پرائز بھی بتائیں گے اور اس میں بہت سے کلرز ہیں مگر میں نے یہ تین کلرز ڈیفرنٹ شیوز کی ہیں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر پسند کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی اپننگ کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے تو دیکھنے میں کچھ بہت ہی یونیک اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ایک ریبورٹ کا ڈیزائن بنایا ہوا انہوں نے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی شاپنر اس کی موو کرنے کی جگہ اب ہم بات کریں گے کہ اس کی جو سکرپ ہے وہ کہاں پر ہے تو یہ بہت ہی یونیک سٹائل سے ایسے کھولے گا اور آپ کا جو اس کا سکرپ ہے وہ اس میں سارا ہی کٹھا ہوگا اور باگ میں آپ اس کو جو ہے نا انیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس کے دوسرے شاپنر کی تو یہ ہے ایک گاڑی کی شیپ میں بہت ہی زمانہ بچے اس کو انجوائے کریں گے اور آپ کو بھی دیکھنے میں بہت کول لگ رہا ہوگا کلر اس کے بہت خوبصورت ہے پنک کلر میں نے چوز کیا تھا اس میں ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے نا اس کے جو سکرپ کی جگہ ہے کچرے کی جگہ یہاں پر آپ کوئی کٹھا ملے گا آپ اس کو یہ پسٹ کریں گے تو یہاں سے اس کو نکال سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے اور اچھی شیپ میں ہے بچے اس کو لاغنی انجوائے کریں گے اور یہ پینسل کا شاپنر جانا اگر پینسل آپ کے بعد تھوڑی سی نورمل پوالیٹی کی ہے تو تب بھی یہ سکہ نہیں ٹوٹے گا اب ہم بات کریں گے اس کے تیسرے ٹائٹل کی سپیس ٹائٹل کے نام سے اس کا نام رکھا ہوئے انہوں نے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا دیکھنے میں کول اور خوبصورت ہے کلر اس میں میں نے بلو چوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا جو سکرپ ہے وہ آپ نے نیچے سے یہاں پہ انہوں نے جگہ بنائی ہے یہاں سے آپ اس کو ریموو کر کے ایزیلی نکال سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے جسٹ انسرٹ کرنی ہے یہاں پر پینسل تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے کرنی ہے اب یہ اس کی پینسل شارپ ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم پینسل نکال کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور ایکول اس کا لیٹ جو انہوں نے تیار ہوا ہے اور اس کا جو کچر ہے وہ یہاں پر نیچے یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو نکالا ہے تو یہ آپ ایزیلی ریمو ہو گئے تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مجھے لائک اور شیئر کیا کریں اگر آپ پرائس کی بات کریں تو پرائس اس کی بہت مناسب ہے ایٹھ ہنڈرڈ میں آپ کو کہیں سے ایزیلی مل جائے گا تب تب کے لیے اجازت ہیں اللہ آفو